بسم اللہ الرحمن الرحیم ساروں سوبوں میں مختلف علاقوں میں آنے والا سیلابی ریلا اس نے پاکستان کے ان علاقوں کے انفرسٹیکچر کو بری طرح تباہ کر دیا اور انسانوں کو تباہ حال کر دیا لوگ بے گھر ہو چکے ہیں خوراک کی کمی کا سامنا ہے شلٹر ان کے پاس ہے نہیں صاف پانی ان کے پاس ہے نہیں اور بہت سے لوگوں کے جو گھر ہیں وہ ملبے کا ڈھیر بن گئے ہیں اور ایسے میں بہت سے لوگ سلابوں کے اندر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں اور بڑی بڑی عمارتیں بڑے بڑے ہوتل خیبر پختون خوا کے پھر اس کے علاوہ باقی علاقوں میں وہ پانی میں بہ گئے ہیں یہ ایک ایسا علمیاں ہے جو حیث و قدرتی آفات کے نتیجے میں لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے کہ پوری دنیا میں سلاب آتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں سلاب سے نمٹنے کے جو نظام ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اور ہمارے پاس وہ تیاری نہیں ہوتی وہ ہمبرک نہیں ہوتا وہ منصوبہ بندی نہیں ہوتی جو سلاب سے نمٹنے کے لیے درکار ہوتی ہے ایک ریاکشنری اپروچ ہوتی ہے کوئی واقعہ سر پہ آکے کھڑا ہو جائے تو ہم جاگتے ہیں اور پھر اس جاگنے میں بھی جو حفاظتی انتظامات اور اقدامات ہمیں کرنے ہوتے ہیں اس میں بھی کافی گہرا فکتان نظر آتا ہے اور ایک افرہ تفریح مجھ جاتی ہے پاکستان کا ریاستی نظام ہو پاکستان کا حکومتی نظام ہو پاکستان کا ادارہ جاتی نظام ہو سب اپنی اپنی بے بسیز ظاہر کرتے ہیں اور یہ سلاب ایک ایسے موقع پر آیا جب ملک میں سیاسی ٹیمپریچر بہت ہائی تھا اور حکومت اور آپوزیشن کے درمیان جو بدعتمادی کی فضا ہے وہ بھی اپنی انتہا کو پہنچ رہی تھی کوئی ایک دوسرے کے سیاسی وجود کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسی محاضرائی کی آر میں شروع کے ابتدائی دن جو سلاب کے تھے وہ قومی بحث کا حصہ نہیں بن سکے نہ میڈیا کے اندر ان معاملات کی درست نشاندہی کی گئی اور بلکہ یہ کہا جائے کہ میڈیا نے بھی وہی لاپروائی دکھائی جو حکمران طبقے کی لاپروائی تھی اب اس وقت حکومت جاگنے کی کوشش کر رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سندھ کے دورے کے اوپر ہے پرویز الہی صاحب پنجاب کے دوروں کے اوپر ہے عمران خان نے کل کے پی کے کا دورہ کیا اور آج بھی بہت سے لوگ حکومتی اکابرین دوروں پر ہے جماعت اسلامی ٹی ایل پی سمیت بہت سی مذہبی تنظیمیں بھی اس وقت کافی سرگرم نظر آتی ہیں لیکن سلاب اتنا بڑا ہے کہ اس کو ڈیل کرنے کے لیے جو ایک افرمیٹیف ایکشن درکار تھے اس کا ابھی بھی فقدان نظر آ رہا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ اب ہم سلاب پر بھی سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ملبہ حکومت آپوزیشن پر اور آپوزیشن حکومت پر دال کر اپنے آپ کو بریز زمہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں سیاستدان چاہے وہ حکومت میں ہو یا آپوزیشن میں ان کو جس انداز سے فعالیت کے ساتھ اس معاملے میں رول پلے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پا رہے ہیں اور جو مناظر ہم سلاب کے دیکھ رہے ہیں وہ بڑے دردناک ہیں لوگ بہت بے بس ہیں لوگ بہت مجبور ہیں لوگ بہت برے طریقے سے فسے ہوئے ہیں ان کی جانوں کو خطرہ ہے ان کی مال کو خطرہ ہے ان کی املاک کو خطرہ ہے لیکن اس طرح کی دادرسی نہیں ہو رہی جس طرح کی دادرسی ہونی چاہیے تھی یہ ایک علمیہ ہے ایک علمیہ وہ جو سلاب کی صورت میں آیا اور دوسرا علمیہ وہ جو حکمران تفقات اور ریاستی اداروں کی ناکامی کی وجہ سے سلاب متاثرین کو بھگتنا پڑھ رہا ہے اور جس انداز سے خوراک باٹی جا رہی ہے وہ خود ایک جسے کہتے ہیں تضحیق آمیز رویہ ہے ہمارے پاس وہ بنیادی ڈیٹا ہی نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم لوگوں کی مدد کر سکیں وزیعالہ پنجاب راجنپور تونسا وغیرہ میں اس طرح سے فعال کردار ادار نہیں کر پارے جس طرح سے ان کو جانا چاہیے تھا یہی حال کے پی کے اندر بھی ہے یہی حال انٹیریر سندھ کے اندر بھی ہے اور لوگ کافی نالاں ہیں حکمران تفقات سے اور سیاستدانوں سے آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں سیاستدان جا رہے ہیں ان کو متاثرین کی جانب سے شدید تنقید کا سامرہ کرنا پڑ رہا ہے اور کئی لوگ تو وہاں سے متاثرین کو چھوڑ کر بھاگ گئے پھر سو روپے اور پچاس روپے کی وہاں پر بیگنگ وہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ ہم کتنے کمزور لوگ ہیں فوٹو سیشن کرانے کو کتنا اہم سمجھتے ہیں عمران خان کی جو اس وقت سیاسی جلسوں کی مہم ہے اس میں اگرچہ انہوں نے پشاور میں ہونے والا جلسہ سلاب کی وجہ سے منسوق کر دیا ہے لیکن جیلم میں آج ان کا جلسہ ہو رہا ہے جس پر سوشل میڈیا پر ان پر بہت تنقید کی جا رہی دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل ڈونرز پاکستان کو فنڈ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن فنڈ کا استعمال کیسے ہوگا کیسے ٹرانسپیننسی آئے گی کیسے لوگوں کو جواب دے بنایا جائے گا کیسے لوگوں تک ایکسس کی جائے گی یہ سب سوالیہ نشان ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہمارے ہاں سلاب متاثرین ہو یا زلزہ متاثرین پیسے تو بہت آتے تھے لیکن ان کی شفافیت نہیں ہوتی تو یہ ایک الگ سوال ہے اور اس وقت حکومت جو ہے وہ دیکھئے کیا عجیب و غریب مخمصہ ہے کہ حکومت آپوزیشن کے اوپر دہشتگردی کے مقدمے بنا رہی ہے اور پنجاب میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ مسلمیلی نون کے لوگوں پر دہشتگردی کے مقدمے بنا رہی ہے ایک مقابلہ بازی ہے سلاب پر جو فوکس ہونا چاہیے تھا اس کو ڈیل کرنے کے اوپر جو انتظامات کرنے چاہیے تھے وہاں فوکس کم ہے اور سیاست زیادہ ہو رہی ہے دہشتگردی کے مقدمے بنا جا رہے ہیں عمران خان کے گھر میں وارنٹ جو جسے کہتے ہیں حاصل کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ ان کے گھر پر چھاپا مارا جائے شہباز گل کے تناثر میں ایک طرف یہ سیاسی تلخی ہے وزیراعظم جو ہے وہ گئے ہیں سندھ میں بلاول بھٹو صاحب اور باقی لوگوں کے ساتھ پنجاب ابھی تک نہیں گئے کیا پی کے ابھی تک نہیں گئے کیونکہ وہاں ان کی سبائی حکومتیں نہیں ہیں وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے شاید عمران خان صاحب نے بھی ساؤت پنجاب کا دورہ کرنا تھا کھب کرتے ہیں پتہ نہیں کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے کوئی بہت بڑا ریلیف فنڈ جو ہے اب وہ متاثرین کے لیے دیا ہے کوئی نہیں کچھ تنظیمیں ہیں جو نے کہا کہ جماعت اسلامی ٹائپ تحریک اللہ بیک ٹائپ الخدمت جو جماعت اسلامی کی تنظیم ہے اس طرح کی تنظیمیں تو فعل کے داردہ کر رہے ہیں لیکن باقی تو کچھ نظر نہیں آرہا اس لیے یہ سلاپ کی جو تباکاری ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نشان دہی کرتی ہے کہ پاکستان کا گورننس کا سٹرکچر کیا ہے پاکستان میں ڈسٹرک مینجمنٹ سسٹم کیا ہے پاکستان میں کبھی کوئی خادثہ ہو جائے تو ہم چیزوں کو ڈیل کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے کیا ہمارے پاس تیاری مکمل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کیا ہمارے پاس وہ ضروری انتظامات اور اقدامات ہوتے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے ہیں یہ سب سوالات ہیں یہ سلاب آیا ہے گزر جائے گا لیکن سبق آپ کو دیکھے جا رہا ہے کہ ہماری جو ناکس اس قسم کی پلاننگ ہے وہ ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے اگر ہم نے فیوچر میں ان چیزوں کو درست نہ کیا تو مزید اس طرح کے بڑے برانوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا لیکن سوال وہی ہے نا کہ سیاستدانوں کو حکومت کو اداروں کو کون جگائے گا کون دباؤ ڈالے گا کیونکہ یہ چند دنوں کے بعد پھر دوبارہ وہی سیاست ہوگی جوڑ توڑ کی اور ایک دوسرے کو لیچے گرانے کی ایک محاضرائی کی ایک دوسرے کو چوڑ ڈاکو کہنے کی پھر یہ باتیں ساری بھول جائیں گی جو سارے کے سارے سوالات اٹھ کے آئے ہیں لگتا ہے ایسا کہ ہم نے سیاست جو ہے وہ لاشوں کے اوپر کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایک خطرناک رجعان ہے تو اس لیے اس کی حوصلہ شکری ہونی چاہیے اور خدارہ پاکستان کی سیاستدان پاکستان کی حکومتیں پاکستان کے ادارے پاکستان کے ریاستی ادارے ہوش کے ناکن لیں آج لوگوں کو آپ کی بڑی مدد کی ضرورت ہے خدارہ سیاست سے باہر نکلیں اور لوگوں کی حقیقی معنوں میں مدد کریں تاکہ لوگ اس سلاب کے جو متاثرین ہیں وہ اپنے آپ کو دوبارہ بحال کر سکیں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم